ڈی آئی جی جی روین گوڑ سہی جنپت کے انعذکاریوں نے نو ورش دوہزار تیس کی سبھی جنپت واسیوں کو شب کام نائے دی ہیں جس کے سمند میں ڈی آئی جی جی روین گوڑ نے بتایا کہ نو ورش دوہزار تیس آپ کے جیون میں دھیر سارے خوشیاں لے کر آئے سبھی کا جیون خوش میں و خوشحال ہو وہیں اس سمند میں اس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا کہ نو ورش دوہزار تیس کے اپلکش میں سبھی جنپت واسیوں کو دھیر سارے شب کام نائے اور آشا کرتا ہوں کہ آنے والا سال آپ سبھی کے جیون میں نئی امنگ اور خوشیاں لے کر آئے آپ سبھی کا پریوار خوشحال جیون جیے وہیں اس سمند میں سی پیارو پنکچ کمار سنگھ نے کہا کہ گورکپور نے اس کے سبھی درشکوں کو نو ورش کی دھیر سارے شب کام نائے آپ سبھی کے لیے یہ نو ورش دھیر سارے خوشیاں لے کر آئے اس کے علاوہ سپی جیار پی ڈاکٹر آدھے سنگھ نے کہا کہ گورکپور سہید پردیش واسیوں کو نو ورش کی دھیر سارے شب کام نائے اس کے علاوہ جو لوگ ریل سے یاترہ کر رہے ہیں ان سبھی کا جیون سبح میں ایوم منگل میں ہو سپی سیٹی کرشن کمار وشنوئی نے کہا کہ گورکپور نیوز کے سبھی درشکوں کو نو ورش کی دھیر سارے شب کام نائے سبھی لوگ ایک اچھے ناغریک کے روپ میں خوشحال جیون جیئے اور یاتا یات نیاموں کا پالن کریں اور خود کی سرچہ کریں نو ورش پر بایا لین پوری طرح سے لاغو ہو جائے گا سبھی لوگ پولیس پرشاہ سنگ کا سہیوگ کریں اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈی آئی جی جی روین گوڑ ایس ایس پی ڈاکٹر گوڑا گروور پوروطہ ریلوے کی سی پیارو پنکج کمار سنگ ایس پی جی آر پی ڈاکٹر آدھے سنگ ایس پی سی ٹی کرش کمار وشنوی اپر آیوک پرشاہ سن آجے کان سینی اپر زیلا دکاری پرشاہ سن پرشوتم داس گوپتا ایڈی ایم فائننس راجش کمار سنگ ایڈی ایم سی ٹی وینید کمار سنگ ایس پی ٹرافک ڈاکٹر ایم پی سنگ ایس پی ساؤت اروڑ کمار سنگ ایس پی نارس منوش کمار اوستی تیسیل دار سدار وکاس سنگ ڈی پیارو ہیمانشو شکر ٹھاکور زیلا آبدا وششک گوٹم گوپتا نے کہا میں گورپو نیوز کے مادھیم سے جن پدواشیوں سے نووش کی ہاردک شک کامناہ دیتا ہوں اور اشور سے یہ پراتنہ کرتا ہوں کہ ہم سبھی سرکشت رہے آگامی دنوں میں سمبھاؤی تھا کہ کرونا سنکرمال کے بندے کی زمبھاؤنا ویکت کی گئی ہے لیکن جاگ رکھتا ہی اور ہموں کی سجگتا ہی ہمیں بچائے گی تو اس لئے ہم سبھی سجگ رہے اور کوشش کریں کہ ہم سب جو آگامی دنوں میں جن پدواش کی ادھارہ میں جو گن پدواش آگے بڑھ رہا ہے اس کو اور آگے لے کے چلے اور اپنی ساوزنی پوری سمپتنیوں کو سرکشت رکھیں اور جن پدواش کو سوکش اور سندر بنائے رکھیں دنے بات میں ویکاس سنگھ تصیل دار صدر بورکو جیسا کہ آپ اوگت ہیں کہ نیا ورس آنے والا ہے اور میں آسا کرتا ہوں کہ یہ نیا ورس سبھی جن پدواشیوں کے جیون اپار کسیوں لے کر کے عمل اور چین رہے اور سبھی جو ہے اچھے سے رہے اور سبھی قانون کا پالن کریں اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں یعنی سبتوں کے ساتھ سبھی جن پدواشیوں کو نا ورس کی حردیک حردیک شوک کمنا ہے دنگا ہے نا ورس دو ہزار تیز بھمارا آنے والا ہے اس احسر پر میں اپنے سمسط جن پدواشیوں کو نا ورس کی بڑے حردیک شوک کمنا ہے دیتا ہوں اور میں اس سور سے پراتھنا کروں گا کہ سبھی لوگ سفست اور سبسل رہے سکتا ہوں میں اگمیر کمان سنگ ایڈی 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 گورپور سبھی گورپور ورسیوں کو نا ورس دو ہزار تیز کی حردیک شوک کامنا ہے دیتا ہوں اور یہاں کامنا کرتا ہوں کہ آنے والا ورس آپ کے جیون میں سکھ سمیت دل آئے آپ نیلوگی رہیں سفست رہیں سبھی کو نا ورس کی حردیک شوک کامناوں کے ساتھ یہ پیکشا کی جاتی ہے کہ شانتی پوروک اور سوہارد سے سبھی نا ورس کا سواغت کریں کسی بھی طرح کی کوئی اپری اگھٹنا نہ ہو کوئی بیباد نہ ہو کسی طرح کی درگھٹنا نہ ہو سبھی پریم پوروک اور پرسندتہ سے نا ورس کا سواغت کریں نا ورس کے سواغت کریں سبھی گھرکپر بھاسیوں کے لیے حردیک شکمنا ہے نا ورس سبھی کے جیئیون میں ہسی خوشی اور اللہ سلا ہے نا ورس کے انگوائیمنٹ میں کوئی ایسا کالے نہ کریں جس سے کی آلی چل کے آپ کو اصردہ ہو نا ورس کا جسٹ مرانے کے دوران سرکو پر انا ورسک خوردنگ نہ کریں لیجے کو تیز آغاز میں نہ بجائیں شراب پی کر وہاں نہ چلائیں اپنے جیون کو ریلس نہ کریں نہ جیون نہ برس نا ورس کے آرزم کے لیے شامیتہ کے ساتھ حرس اللہ کے ساتھ اور صاحب دانیوں کے ساتھ ایسے بنائیں جس سے کی کسی اور دوسرے آمن آگرک کے لیے ان کے انگوائیمنٹ میں ان کے آرام میں کوئی خلل کوئی آشدہ اپن نہ ہو کسی کے ساتھ سبھی کے لیے نا ورس کی آگرک سبحان جائن جائے برد نا ورس میں سبھی لوگ اتصا کے ساتھ نا ورس منائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنیم برتے کسی طرح کی چھتی نہ ہونے پائے وہ چھتی ساری ریک روپ سے بھی ہو سکتی ہے ساماجی روپ سے بھی ہو سکتی ہے آرثک اور نائتک روپ سے بھی ہو سکتی ہے ہر طرح کی چھتی سے بچیں اور نا ورس سب کے لیے خوب منگل میں ہو لوگ دندونا راج چوگنا پرگیتی کریں نا ورس دو ہزار تیس کے اپلکش میں میں سبھی جنپد واسیوں کو آپ کے مادھیم سے ہار دکھ شبکامنا ہے اور بدھائی دینا چاہتا ہوں میں یہ آشا کرتا ہوں کہ آنے والا سال آپ سبھی کے جیون میں نئی امانگ اور نئی ترنگ لے کر کے آئے آپ اور آپ کا پریبار بھی روک خوشیاں آپ کو پرابت ہو اور آپ سبھی لوگ سوست رہیں گورکپور منڈل کے سبھی جنپد واسیوں کو جو ہے میں نو ورس کی سکھ کامنا دیتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ورس میں سب لوگ سکھ اسمردی اور ساری چیزیں پائیں جو ہے دھنے واد گورکپور نیوز کے دسکوں سے میں یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آنے والے دو ہزار تیس میں آپ سب لوگ ایک اچھے ناغرک کے آپ ان سبھی ایک ایک اچھے ناغرک کے روپ میں آپ ریڈ لائٹ پر رکھیں ہیلمٹ پہنیں خود کی سرکسہ کریں ایم اس کے ساتھ ساتھ لیفٹن جو فری کا کنسپ شروع ہوا ہے وہ نو ورس میں پورے طریقے سے لاغو ہو جائے گا سہر میں کسی بھی وقتی کوئی پریشانی نہیں ہو اس کے لیے گورکپور پولیس آپ کے لیے سدے تک پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سبھی کے منگل میں نو ورس کے لیے منگل کامنائیں پرشید کرتا ہوں دنیا بھائی گورکپور نیو چینل کے مادم سے میں آپ سبھی درشکوں کو نو ورس کے حردک شب کامنائیں ہم بذائی دیتا ہوں آنے والا ورس آپ سبھی کے لیے منگل میں ایسی ہماری شب کامنائیں گورکپور نیوچ کے سبھی درشکوں کو جیزہ پنچایت آدھکاری گورک نو ورس کے حردک شب کامنائیں آپ سبھی سوچتے رہیں اپنے آس پاس کی باتہ بڑھن کو سوچتے رکھیں جو ہمارا جنپد ہے اس کے بکاس میں اپنا یوگدان دیں اور اپنے جنپد کو بھارت میں سب سے اگرانی جنپد بنانے میں اپنا عمل یوگدان دیں اسی سبکامنائے کے ساتھ میں اپنے بانی کو ویرام دیتا ہوں ایک بار پھر سے آپ سبھی کو خاصت سے گورکپور کے گرامین باسیوں کو رب بس کی ہاتھ دیکھ سبکامنائیں نمشکار میں راجیش کمار سنگ ایڈیم فائننس گورکپور ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ گورکپور نیوز گورکپور کا ایک ایسا نیوز پورٹل ہے نیوز چینل ہے جس میں گورکپور اور اس سے سمبندی جو بھی مہتپونڈ کبریں ہیں آپ کو سب سے جلدی اور سب سے بسوشنی دھنگ سے پرابت ہوتی ہیں میری سبکامنائیں ہیں گورکپور نیوز کے لیے بھی اور جو درسک ہیں گورکپور نیوز کے اور جو ہمارے نیوازی ہیں گورکپور کے آپ سب کو جو آگامی دوہزار تیئیس ورس ہے جو آ رہا ہے اس کی ڈھیر ساری بہت بہت سبکامنائیں میں پوروانچل کے اور پورے پردیش واسیوں کو اپنے طرف سے اور اپنے پورے جی آر پی کے لوگوں کے طرف سے شبکامنائیں دیتا ہوں ان کا آنے والا ورس منگل میں ہو اور جو لوگ یاترہ کر رہے ہیں ہمارے ٹینوں کے مادیم سے ان کی بھی یاترہ سخط ہو اور منگل میں ہو نو ورس کے لیے سبی گورکپور کے جنپد واسیوں کو ہرتک شبکامنائیں آپ کے جیون منگل میں ہو یہ پلس بہت طرف سے ہمارے کامنائیں گورکپور نیوز کے دوستوں کے لیے ڈھیر سارے شبکامنائیں آپ سبی جیون منگل میں ہو یہی ہم کامنا کرتے ہیں نمشکار